حفظہ و قیدن مناصرہ و دلیل و اینا حتا تسکنہو ارزا قطون و تمتیہو فیہا طویلہ یا رب الحسین بیکل حسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت یا ایوکیم برامت کا استغیث و بیکل حسین علیہ السلام یا علی و جعبہ سلمہ دلگیاز یا شباب الحسین یا حجابہ زینب یا سکائے مصومہ یا عبی بن مظاہر ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا عبی بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی والی جنت دی شانتے بواز بلند صلوات خاندانے سیداتے بواز بلند صلوات چنہ تھوڑی آواز پتلی کر کے سپورٹ دے آواز نو کھول سا نا چھکے کم از کام ماشاءاللہ میرے میں کافی کوشش کرو جی انسان نو چودہ نیتنی طاقت اتا کی تیتنی بلند صلوات صدقی علی محمد فرمانے اگر انسان نو پتہ لگ جاوے دوسارے گھرانے تے درود پڑھندی فضیلت کتنی ہے تچوی گھنٹے بندہ اور کم کری کوئی نہ صرف ساڑی ذات تے کسرتنال درود پڑھدار ہوئے تو تکلیف کرو ہاں وچھلی جا پور کریے تھوڑے تھوڑے نیڑے آجو آو تھوڑی تکلیف کرو رنگ روب بنا کے چلو مجلس شبیر دبو تکلیف تی مادرت بابا صلوات ساری اباب پڑھو بھئی کھولے چلو ولی اللہ سر مولا دے زور سلام تھی دی خاتر جس جس دار دار اتنا دل تڑپ دے اتنا دل میں چل دے اتنی بلند صلوات ماشاء اللہ میرے نہائیت رب العطرام لالپال حسین دی ماتمی زدار منہ دروے سید امتی میرے حضرت ہے دے شعید علی اکبر بادشاہ دے طیب وطاہر بابی دی طیب وطاہر نلہین صاف کر کے اوزہ تھلوریز کی کٹھا کرنہ لہین دلستر میں اپنا نام درڑ کرنا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا گھر میرا وطن میں کوئی جملہ ضائع نہ کرا تھوڑا وقت ضائع نہ کرا میں جڑے شامل ہو جڑے سفتے آ کے بہ گئے ہو انہوں نے باستی کافی ہو میرا اتقاد ہے میرے مالک تھے میرا یقین ہے جو میں ہر کوئی مجلس شبیر تیاندہ نہیں میں ہر کسی دے مقدر چھے نہیں ہوں دا بے مجلس حسین تیان کے بابے اس سفتے آ کے بانا ویسے بہت بڑا مقام ہے جنت دیوچ رہ کے مولاچ رہ کے حبیب ہونو تک سکھ دا وضا ہے میں ہر کسی دے مجلس حسین تیان کے بابا آواز چند تھوڑی کول نہیں دی آواز بدہ تھوڑی جی حبیب ہم نے مظاہر ہے بے جن ہونو تا ہی ہونو کو لی بیتر ہے سکھ دا وضا ہے میں ہر کسی دے مجلس حسین تیان کے بابا اہم تھوڑا ہے اور میں چانا ہے دیوچی میں کج نہ کج ارسال کر لوگا اور تجھے میں نل سفر کرو اور میں روایات دے ویچھ بکھا بھی سکنا با وقت ضرورت اور پڑیا بھی انڈی ہے کہ جڑا بندہ گھروں مجلس حسین تیان دے اپنی مردی نال نہیں آن دا او دو تک و بندہ مجلس حسین تیان آئی نہیں سکتا جدو تک باکر علوم مہر نہ لاوے نشاء اللہ اور حسین شناسی دا بیترین سکول مجلس حسین ابن علی بڑے سونہ سفر میرے نال تھوڑے روشن چیرے گوائی پہ دے دن تو میں آگاز پہ کرنا میرا پہلا جملہ اور کوشش حسین فائدل تھی لکھو پر سمجھ آوے تو پھر اتنا بولو کہ میرا یقین روے کہ میرا خطاب آلے محمد منہ نہ لیا نالے سوچہ نہ لیا نال نہیں ہیری اجازت میں ذکر پاکشی رکھایاں بھائی جن توجہو ہے صدر نشیم بزم زیر ریدہ یعنی مرین دراردی عظیم راج جس نو مسلمان میراج آ دیں میں ابتدائج جملہ اکلمہ بزاردیا مجلسہ دا محول ذرا مشکل ہون دے توجہو ہے شور علی دیان کرنا میرے الکرس ہوتے میں مجلس مکمل پڑھنا گا صدر نشیم بزم زیر ریدہ یعنی مرین دراردی عظیم راج جس نو مسلمان میراج آ دیں علی اور محمد درمیان ہجاب بنن علی چادر دے تھلے ہون اللہ پنتن پاک دا پہلا نوری اجلاس علی اور محمد درمیان ہجاب بنن علی چادر دے تھلے ہون اللہ پنتن پاک دا مرشد پہلا نوری اجلاس کے جس ور محمد علی حسن حسین پھر اکھا محمد علی حسن حسین ایک وری مڑھکا جو سارے حاضر ہو جاؤ محمد علی حسن حسین یعنی چار حجت خدا حستیاں دی موجود کی دے اندر جڑی مخدرات حسمت بی بی حجت علیہ دی یونیورسٹی دی صدارت کرے اس نو زمین علی فاطمہ اور عرش علی بطول آ دے جو بی بینو زمین علی فاطمہ اور عرش علی بطول آ دے بڑا کمال تو دی پہلی ستر او تے بول پہ اور تھوڑا سفر سونی توجہ مجلہ سے شبیری چوگی میں پڑی پوری دی پوری ذاکری اے ہک دے ہک جملے تو قربان کر دے وہاں جڑا آقا سید آمد مسطمبط اپنی کتاب دے وچ لکھیا اور پاکستان دی پوری ذاکری پڑھیا انہاں فرمایا کہ اللہ دی پوری کنات دے اندر اللہ دے خلق کیتے جہان دے اندر مالک دی بابا دی پوری دی پوری اس کنات دے جیسے بیبی نو نماز پڑھن واسطے ووزو دی لوڑنا ہووے ان شریعت ربطولہ دے دے بیرے تھوڑی دی گوائی بابا بسم اللہ بابا بڑی جلدی نال میں قربان ہو جاؤں میں پنج تو چار جملے گن کے فضیل دے پنج میٹ میں تھوڑے فضیل واسطے لوں اس تو بعد جملہ ماتم دا کھڑ گا اللہ دی پوری کنات دے اندر جیسے بیبی نو نماز پڑھن واسطے ووزو دی لوڑنا ہووے ان شریعت ربطولہ دے میں چاہنا جو جملہ سمحل کیا کھان جو ہر بندے عبادت ہو جاوے بابا اس بیبی نو بطولہ دے اس بیبی نو بطولہ دے اور سیدہ وی بطول مریم وی بطول اور سیدہ وی بطول پن بندے سمر کے میری گلدی قیمت دے با خدا ممبر تے کھلون دا حق تو دی پہلے جملے تی بتانا لیاو ادا کر دی تا اس ٹائم تھوڑا بے جانے عظیم عبادت تے بابا یادر مریم وی بطول اور سیدہ وی بطول پھلوتا میں ممبر تے آن چودہ دے ممبر تے آر تے من بناور دا ولنیا یا گداغر جا زاکر شبیر دا میں ملک دے جڑے ممبر تے سترہ کی ازا دار اتنیا دواما کر دے رہے جو میری جھولی پر ہو گئی مریم وی بطول اور سیدہ وی بطول مریم بابا دی بطول ہے مگر مریم فقط عابدہ ہے بطولو عبادت دی تسبیع جڑی پڑ پڑ کے مریم عابدہ بنی ہے دھے بے رہے تھوڑی رہی گواہی رہی ہاتھ اٹھ سکتا ذکر شبیر بطولو عبادت دی تسبیع صدقے بابا ذرا جلدی شامل ہوئے ہیں بطول و عبادت دی تصویح جڑی پڑ پڑ کے مریم عابدہ بنی ہے اور مریم بطول ہے مریم دا شوہر کوئی نہیں تھوڑی جلدی نال جلدی نال بابا مریم دا شوہر کوئی نہیں میرے الوے کہتے بابا مریم دا شوہر کوئی نہیں اور یہ دا شوہر علی جیسا دے بہرے تھوڑی جیگہ بھائی شوہر علی جیسا لال حسنین جیسے بیٹی آلیا جیسی اور حدی بیٹی تے میری کوشش ہے میں کچھ نہ کچھ رسال کر دا رہے پچھے میں خمسہ صرف اور صرف کردار زینبیہ تے پڑ چکیاں اور میری نیکس کوشش ہے کہ اگلے عشر دے رہے میں مکمل دا مکمل عشرہ کردار زینبیہ تے پڑا اتھے دل پہ کر دے بے حدی صاحب زادی دے جے عزت اکود ہے جبلہ دے وہاں با خدا میں مقتل کھنگال دیتی ہے اور کتاباں کھنگال کھنگال کے بابا رہی جتنے گوھر کٹھے ہوئے وہ کٹھے کر کے جملے نے پیانا علی دی بیٹی دی عظمت کچھ آکھے ہی نہیں جا سکتا جڑی شام نو اسی ہزار نبی فتح نہیں کر دیتے زینب اپنے خطبے دی زلفقار نالفتح کر لئے تو سمجھا یہ بابا کوئی اور فرمایا دعا کر دے بیٹھے ہو میرے خطبے دی زلفقار نالفتح جس شام فتح کی تی میری علوے کیا اور جملہ میں آکھنا اللہ تجھے قبول فرماؤ بیٹی علیہ جیسی لال حسنین جیسے بیٹی علیہ جیسی لال حسنین جیسے شوہر علی جیسا میری علوے کیا بابا شوہر علی جیسا دعا عباس جیسی مرزی عبتن علیہ جنہیں سمجھا یہ تو دہات نہیں اٹھیا دعا عباس جیسی میری علوے کیا تو پھر بھی بطول اور مریم اور سائم چشتی صاحب لکھنوی ترجمہ مرشد ہویا ہے اس علبطول دے اندر انہیں ایک کول روایت ضرور نکل کیتی انہیں کیا کہ میں مالک دے معرفت تیرا عوارت سوار ہو کے تو میں مالک دی بارگار سوال کی اللہ سائیں ساڑے گھر بیٹی پیدا ہوئے تھے جیسے سمجھ دار ہو جاوے جلدی ہو دا عقد کرو تیرے گھر ایک پل کے جوان ہوئی مریم دی شادی کیوں ہوگی تی اللہ دی وعدہ دی سائم چشتی میں تیرے تیل ہمان ایک ستر نازل پہ کرنا کتاب جلے کے امت مسلمان اسمجھا دے میں نہیں کیتی علی دی وجہ تو جڑے بندے دا ہتھ ہون بھی نہ اٹھے میرا خیال فضائل ارتائی دی نہیں کرتا جا فریدہ بادہ پہ علی دی وجہ تو شادی مریم دی نہیں ہوئی وجہ علی کی فرمایا وجہ اے مریم نو بنا بیٹھا بطول اگر میں مریم دا نکاح کسے نبی دے نال بھی کر دین دا میدانِ معاشرے جیدو نور دا ممبر لگ دا اس ممبر تے مصطفیٰ بھی باندھا مرتضیٰ بھی باندھا عمران بھی باندھا تے سامنے نبیان دی طویل کتار ہون دی جس نبی دا نکاح مریم دی نال ہویا ہون دا اسی نے تیہاتھ رکھ دا کھباتِ سجات علی الودھا کیا دا ایک فضیلتِ رمین علی دا بھائی والا ایک فضیلتِ رمین علی دا ہمزران اوہ دی زوجہوی بطولے میری زوجہوی بطولے کتے رہ گیا میرا مجمع اوہ دی زوجہوی بطولے میری زوجہوی بطولے اللہ دی عوازندی سائم چشتی میں مریم کباری چھڑ دے ساں حیدر دی ہمسری برداش لئی اگر فرمایا ہے میری بات صدقے نوا مجلس ہوگی با مریصد مریم کباری چھڑ دے ساں حیدر دی ہمسری برداش اور چار سترہ میری دینے چاہیاں کلوتیاں بلال کازمی بھائیدیاں دل لے پیشہ ناٹا ہونہا فرمایا ہوتی نگر بطول تو بنتی نگر کائنات باوری تعد فرماویا دعا کریا ہے دعا دے آسرے میں جلدی نالا سب صبر کرنا ہوتی نگر بطول تو بنتی نگر کائنات اگلی ستر بھائی یکوب جی میرا دیرے قبول فرماو تے ہوتی نگر بطول تو بنتی نگر کائنات امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھیق ہے کیسے تو میرا اشارہ سمجھے نا بابا افرانٹل بندے درہ زلی کوئی کر رہے ہیں خیر ہو ویڑی جیو 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 بڑی جلدی نال جلدی نال بابا ہوتی نگر بطول میرے حالے دیکھیا ہے چوتی ستر تے مرشد توجہ فرمائے ہوتی نگر بطول تو بنتی نگر کائنات امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھیق ہے امکان کا کلم تروڑ دیتی چوتی ستر دیت امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھیق ہے بلال کاظمی آدھ ہے ہوتی نگر علی تو نہ تھا کف بطول کا بادد خدا حسین کی مالا شریک ہے کہ غور فرمائے بابا بادد خدا حسین کی مالا شریک ہے سنبھال کے آخری جملہ فضیلت دا بندی آدھن اور یورپ دے بھیچو ایک کتاب چھپی پڑے لکھے دوستاں واسطے مانکہ جیدہ بھائی ہیں جیدہ پتر ہیں اس علاقے دا اس گھر دا جو بچہ اور میرے علوے خدا جملہ ضرور میرا سمجھے میرے علوے خدا یورپ پہ چھوڑی ایک کتاب چھپی مریم بالمقابل سیدہ عیسائی پادری لکھی سورہ مریم دیا ایک سووی ایتہ لے کے جناب مریم نو ودھا دیتا ایران دے بچیوں کتاب چھوکے ایک مٹ میں فضیل وستی ہو رہو ایران دے بچیوں کتاب چھوکے حافظ رجب علی برسی دے کول ہے انہاں سامنے رہا کیا کہ انہاں کے قبلہ اس پادری دے قتل دا فتوہ دےو انہاں کے نہیں نہیں بندہ قتل نہیں ہونا چاہی دا کتاب قتل ہونی چاہی دے انہاں کے کم کون کرتی کہ میں کرسا اسی کو جہلا اسا علم دی خیرات کوفے دیا کمیاں تو لئیے بولے آرے یارے نگل نگل نتے دیاد کھول لے کرو اسا علم دی خیرات کوفے دیا کمیاں تو لئیے باپو للم دے نو کر رہا مزہ تاں علم نال علم ٹکراوے استار جی علم نال علم ٹکراوے کلم دے نال کلم ٹکراوے انہاں کم کون کرتی کہ میں یو گل یاد رکھیا میری مجلس بھول جوے اے پیغام میرا میسیج ڈکنوے کر رہا اے نہ بھولنا بابا اس سامنے کتاب چاہی انجیل چاہی قرآن چاہی مجلس اگلی سطر تے ہو جائے گی یہ تھوڑا ذہن تے ہویا قرآن چاہی انجیل چاہی او کتاب چاہی نوہ کرتاس و کلم لے آکے رکھیا مسلح عبادت تے بہ گیا دو رکھت نماز مخدومہ نوہ حاجت کر کے پڑی تمہیں پڑی کر جنہوں کو مشکل ہوئے شبیر دی ماں مشکل کشاہ بن جا دی تمہیں پڑی کر جنہوں کو سکی آؤ دے واسطے مشورہ پیدے نا تمہیں پڑی کر جنہوں کو مشکل ہوئے شبیر دی ماں مشکل کشاہ بن جا دی ان کر کے نا امامہ لاکے عالم روانی گلٹ پایا مو کی تا جنت البقید پاسے ان سر جو کہا کے پیاد ہے اوہ فرشتیاں دی سڑدہ گاہ جنہوں کو ہاتھ نہیں اٹھیا اوہ بندہ میری جلدی دی وے نا تو شامل نہیں پیادا جلدی کرے اڑے بابا جلدی کرے اڑے میں چاہنا رہے تجھے خموشی نل بھی سنو تو میں پیغام پہنچا لوا اوہ فرشتیاں دی سڑدہ گاہ اوہ مزانِ محشر اوہ فاتحہِ مبالہ اوہ مصدا کے اننا اوہ وارثِ حدیثِ قصہ اوہ تاویلِ سورہِ رحمان اوہ تفسیرِ سورہِ قوسر اوہ شہدادیِ اننا اوہ میرے علوے کیا دے اوہ امِ ابیاء میں کرنی ہے تیری وقالت بی بی میں نو لفظا دی خیرات ادا کر ذکر دی وارثا بی بی اللہ دیا چونہ مشیتاں چوہ ایک مشیت میری پشت پنائی کرے تو میں مہدت علی جاں میری سطر لبریز کر کے تیری آئے پتر دے ازادارہ تک پنچالا ماں تاکہ ہر بندہ روانی قلب روشن کر کے نو کر دیا کر دعا کر دا جاوے حافظ رجب علی برسی انجیل دیا پانسو سٹھ ایتاں لے کے وہ دی گلدہ جواب پر لکھ دیں پادری حیان و اتمار مریم بالمقابل فضا مریم بالمقابل فضا کیا کیوں مریم دے سامنے ایک حوالہ پر لکھ دیں مریم دے سامنے فرشتہ جاندہ روٹی لے کے وہ پردہ کر رہے نہ پردہ کر میں اللہ دا بھیجا ہوں پردہ ہٹا کیا کہ اچھا تیرا بھی شکریہ تیرے اللہ دا بھی شکریہ بندہ جملہ سنکے اپنے پیرات مضبوط روئے بہت وڈا چوپ دا جرنیل تیرا بھی شکریہ تیرے اللہ دا بھی شکریہ ترے دیارے روٹی لیں دی رہی تیرے شکریہ ادا کر دی رہی ہونے شب پر مود تیار کر کے سفر کرو تیرے دیارے اوہ فرشتہ دروازہ سیدہ تیرے سرزا کر کے ادا رہا یتیم آمن روٹی دیو مسکین آمن روٹی دیو اسیر آمن روٹی دیو فضہ پکا پکا کے دیں دی رہی اور روٹیاں ارشتے جاندیاں رہیاں تیاسمان تی ایتاں تیار ہوندیاں رہیاں جو تھے دیارے جبرائیل سورہ دہر لے کے نازل ہو گیا دروازہ سیدہ تیمتھارا کیا دے اوہ شبیر دی مو بولی ماں اوہ حسین نچا کے کھدامن علی فضہ جن دا ہاتھ نہیں اٹھیا مرضی آلے شبیر دی مو بولی ماں فرشتہ دا شکریہ تیرے میار دا نہیں اللہ دا فضہ تیرا بھی شکریہ تیری باہ شزادی دا بھی شکریہ تیرا بھی شکریہ تیری ایسے فضاج میرا جملہ قبول کریں تیرا بھی شکریہ تیری باہ شزادی دا بھی شکریہ بطول دے قرب دے نالو مسلے دے نالو اٹھی اے فضہ گنڈے دے ہاتھ پاکیا دیو جبریل شکریہ کے ڈی گل دا اللہ نوان کے آگے ایتیسا حیدر دے لالان دا صدقہ لہا ہے اور فرمایا ہے میری باتیں ایتیسا حیدر دے لالان دا صدقہ لہا ہے مقتل دی ایک تردی پھر دی تاریخ دنا فضہ تھوڑے سمجھے ہو جو میں کیا کیا مقتل دی چل دی پھر دی ایک تاریخ دنا فضہ بندے نے سمجھ آئیے ہو دی پہلی گلت ہے ہائے نکل آئیے دن شاید منتشر ہوئے ٹیم ہی ہو جی ہوگی بندے نے دا گھر والدیان پھر بزار دی مجلس ہوندی ہو گی کوشش کردہ نوکری میرے اس سے دی ہوگی یادری مقصد آئی تیر یاکی چوئے کے گھان جیسی نکلے بطول رومالج لے جاوے اور بڑا مقدر ہے تیرا میں جل دی وین کراں دیر نہ کراں میں آکیا مقتل دی ایک تردی پھر دی تاریخ دنا فضہ جنہوں سمجھ آئیے ہو دی ہائے نکلیے میرے وطہ نہ لیں جنہوں نے نہیں سمجھ آئی وہ بندے آپ نے آپ تے کابو کیتے ہیں علی دی دی دے دو برکے اللہ رشاہ تو گلے ایک وسطی رودہ سونی ہائے کی تی جنہوں سمجھ آئیے میری گل دی ایک وسطی رودہ سمجھ لو تے میں وین چکران ایک اجڑی رودہ اجڑے بندے وین کر کے رندے پہ ہو دے وسط گل پہ کرنا وسطی رودہ برکے دا نا اب آسے اجڑی رودہ برکے دا نا فضہ ہے خلاوی بھائی پتران دی یا تی انہیں جنہوں نے سونی ہائے کی تی اور میں پوری دی پوری ذاکری اپنے حکس جملے تو قربان کر دے وہ جملہ مسائف دے دنیا چکھا پیارا لگ دے بابری غازی وفادہ خالق بارویں امام دے جملے دی شرع جڑی میتن کر کے سنان لگا زیارت نا یا جڑا بارویں سلام کی تی اے سنیں غازی وفادہ خالق غازی مسجودے وفائے جن وفا سردہ کرے یافری صاحب غازی وفادہ خالق ہے عزدار دی ہائی نہ نکلی تے کون رو سی بابا غازی وفادہ خالق ہے مگر وفادی ملکہ فض ہے وہ دی وجہ ہے جڑی لگ دیوی کو جنہائی مان علوی دربار کرو نہ کوشش بابا کیوں اپنے آپ تو ثبت کر کے بیٹے ہیں تیری ہائے نکلنی چاہیے دی مان علوی دربار ہے دی دے نا علوی دربار ہے تیری ہائے نکلی ہے بابا اگلا جملہ کا اچھا تسی منان آئے بیٹھے ہو چیلم چیلم ہے سنے آئے جملہ میرا چیلم بہن کر دی ہے چالی دے ہیں بات غریب تو غریب بہن بھی ہووے نہ دعا مانگی کرو انشاءاللہ کیزے بہن دا بھرا قتل نہ ہووے میرے وقتیں نہ لے ہو بھین دا بھرا قتل ہو جاوے نہ دا سویں تو بعد ان دا شعرہ کے بچے نال لاتے چل آدھی کتھے اپنے ویڑے آدھی نہیں میں نہیں جانا آخر میں بھین آ زمانہ کی اگسی چالیے تو پہلے اٹھ کے تے ٹور گئی ہے میں جو بھین آجندی ہائے نکل دی پہ یہ بابا جملے تھے مجلس ہو جائے گی جی تو نیتی بیٹھے میں یہاں بھین ہے تے میں کمیں جاوہاں اس علاقے علیہ 6 ستمبر میرا خیال ہے کراچی میں یہ جملہ کی آئی تو مجلس میرے حصے دی ہو گئی آئی میں بھین آئی بابا جی بھین دی ودی دون دی دروازے آلے پاسے کوئی عورت آوے میں ان دے گل بہیں پاما تے ان دے نال رو رو کے بھرا دے نا چاکے بھین کرا تو میرے گل سن کے سوکھی آئے کی تیے بابا آم بھران آئی جنت دا مالک بھرائی جنت دی وارت شہدادی آئی چار بھرامہ دیاں لاشا مرشد سجے پاسے چار بھرامہ دیاں پیر جی لاشا کھا بے پاسے تے جڑا چوکہ بیارہ بھراس اوہ ہائی پتھران دے نکاب تھلے اے بجے رون دی نا بھرامہ دے لاشا دے درمیان کھلو کے ہاتھ بن کے بھرا دے کاتل تو پچھ دی پیئے جے توں اکھیں تے میں ایک وین کراں تیرے مذہبی رماتم بھی جائے دے تیرے مذہبی روین بھی جائے دے جنہوں سمجھا دی پہیں جے توں اکھیں تے میں ہک وین کراں بھراہ دا نا چاکے جڑے روپے ہو بابا جے تیری مردی بڑھ گئی ہوئے تے میں ہک وین کراں اس علاقے لے ہوں اور جڑے بندن ہونتا ہے میری گلدی سمجھ نہیں ہے یا ویک ہو بڑی دنیا کمز کم رات تریک روڑ بندہ حسین دے ذری تے ہائی اور شبیر دے ذری نگل اللہ کے بندے پہ دے آن تیرے اکبر دے ارمان تیرے گازی دے ارمان تیری سکینہ دے رول مرن دے بڑے ارمان ارد مڈیا اتنا تیزے بھی کھیندے پہن کہ حسین وسضہ پہ اجندی آئے نکلیے تیرے بندے ہوتھے نو جا سکے اے میرے تیرے سامنے حد جڑے اور میں تیری منت پہ کرنا سال بڑی مصروفیت ہوں دیے ایسی رات دے دے راتی بھی میں لگیا تھے اور پیدل کافلے اور تاں زنو مرد رل کے پیرا جباوری جتیاں کوئی نہ تے سیر دوال کھل لے ہوئے اور تٹریاں یا نصی پامت رکے ایک مومن تو پوچھے حفظہ باد دا کافلہ میں کہا کی دے تیار ہو اوہ جا کہ تُو ذاکر شبیر دا تے تندس دے پہ تُو جان دے نا بھراما موئی دا چہلہ میں اوہ سی گازی دی بھینڈ نو جا کے بھرا دیاں ضربہ دی مکان دے نیاں جنہاں نورون کسے نے دیتا جڑی پورا عرب چھڑ کے ساڑھی میں مال اور آس ہوتی ہے کوئی تے آوے جڑا میں نو شبیر دی جی بابا ادھن آئی مجلسے ایو روح ازاداری دی تیری ہائے نکل گئی ہے میں وین کراں حفظ کتنا ٹیم بردہ لائٹ ہے ساڑھے پانچے جو کتنا ٹیم اندس سی میں اسی صاحب نے مصحب دا جملہ کان اور بابا میں پیاننا ہیٹ ہے مجھے جڑی سمجھان دی پہی میری گل دی اسی لئے کیا اللہ کیوں حسین آکھل ہوتا ہے نا خیم میرے جڑی میں اپنے پینڈر گل نہ کیتی مصحب دی چھوڑ کے اگلا عیسیٰ حسین خیمے چاہ کھل ہوتا ہے تو بہن دے سامنے کھلو کے ہولے ہولے پیان دے آلیا 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 کتھے اممہ فضا تیرے صدقے جام اللہ جبال گرانا جملے تھے تھوڑی ہائے سوڑی رہے کتھے اممہ فضا میرے وطن آلیاں ویکھو میرے پاسے میں دعا کہنا کتھے اممہ فضا چلو جملہ مصحب دون میں سنبھال کیا کتھے اممہ فضا بڑڑی فضا خیمے دے نال متھلا کے چوب نہ روکیا دی آج کو میرا پتر ہوئے آ میں کربلا آج حسین تو قربان کر دے ماں آج کو میرا پتر ہوئے آ میں کربلا حسین تو قربان کر دے ماں ہوئے شیعہ تے جملے تے آئے نہ کرے میرا خیالے اسے بندے نو شیعہ صدوان دا حق نہیں بندا آج کو میرا پتر ہوئے آ شبیر نووری بیٹھائی تے نووری اٹھائی فضا دے گل ربائی پا کے رو روکیا دے تین پتر دی لوڑے مینو ماں دی لوڑے اللہ دنائی میرا ہتھ نب کے میں میدان الٹور میں میدان جا کے اگسان زہرادہ نہیں میں فضا دا پترہ تیرا حق بندا سینے دے تیرا حد ہوئے بابا جی بابا لکھواریا کھاؤں تو جملہ میں پھر سنبھال کے آکھنا چانا جو ہر کو مکان دے وے دھییاں جی ساریاں پیاریاں دھیاں انجی گلے دھیووے نہ چھوٹی ماں پیو جولیچ بہند ہے تھی ہو جاوے نہ وڈی سمردار حیالیاں دھیاں غشتار جی ماں دی کن پر چکھلو کے پیو نلگل کر دیاں پردیدار ماں وہ بہنہ دے حصے دا جملہ پیو دے نلگل کر دیاں ہر وقت دھی پیو دے گل باہی پاکے نہیں روندی ایک وقت ہوندے ایک وقت ہوندے جی دھو دھی پہندی پیو دے گل چباہی جی دھو دھی سمردار ہو جاوے تو دا اکد ہو جاوے نہ کسے شریف نال پورا محلہ مل لہوے محلے دیاں اورتاں مل لہوڑ پھر ایک وقت ہوندے اٹھو را دیو کیوں ان پیو ملن پیان دے دے بندے دیاں لے بیٹھی ہو ہائے ضرور کر دا پیو ملن پیان دے پیو آجاوے سامنے سور پیدا وطنہ لیو مزدور پیو کیوں نہ ہووے دی مڑوی پیدیے پیو دے گھل چبہیں پیو دے سینے دے سرہ کیا دے تیرے ویڑے جے اچھا بولے آوے دے معاف کریں میرا نواب بابا تیرے ویڑے دے ویڑے جے اچھا بولے آوے دے معاف کریں میرا شہنشاہ بابا جن دے گل حد ہے رو رو کیا دی بابا میرا مید بیگانے بووے تو اٹھنے امن معافی دے جے کو غلطی ہوئی ہوئے تو اڈی ہائے نکلیے دے ہلکے دے ماتمیوں کربلا دے ٹبے تے ایک دی حسین پر نائی آئی ماتم سونا لگ دے بھائی گریبا دے گا میرے ایک دی حسین پر نائی آئی او دی آئی شبیر دے سامنے تے دی پائیاں پیو دے گلبہیں حسنین پیر آئی تے دی سر رکھے تے وین کر کیا دی بابا نہ میرے پیکے رہے او بابا نہ میرے ساورے رہے کہ ڈامی رہے بابا نہ میرے ساورے رہے بابا سارے جو کوس گئے اللہ دے ناتے دا دا مہندی آلے حق تھا جا رسیاں کمیں پمی دیاں او بابا اللہ دے ناتے دم سمجھاتے سہی دولن بزار دے ور کمیں ٹر دیئے او بابا اللہ دے ناتے سمجھاتے اندے حق تھا مہندی آلے حق تھا پتھر کمیں جھل دیئے او بابا سمجھاتے سہی دولن دا دار کمیں جی بابا سونے لگے ہو جڑے بندے آدھی ہنجھ نکل آئے نوکرہ بھائی دی تھو آڈا ہاں ہاں چنہ نوکرہ لکھ واریا تیرے تھے وین بلند ہوئے جڑے بندے دی ایتھو لے کے آ کر تک آکھ پر نم میں میں وین کرا حسین بادشاہ کم کڑا کیتا دھی دی چادر جڑی ایتھے آئی نا شبیر ایتھے کیتا امام میں نلوے پٹی پھاڑ کے حسین ایتھے رکھ کے گڑ ماری دی زمین تے بے کیا دی بابا بکھرے پر دے دائے تمام کیوں کی تے جڑے بندے دوگے مصحب سمجھنا لے بیٹے رو کیا دے میری دین آپ رو نمین روا مرد دوڑے او دے سردہ امامہ جھن دے مستور دوڑے آگ کھونا جملہ مکمل کریے رل کے تیرا ماتم قبول ہوئے مستور دوڑے او دے سردی ردہ جھن دیئے دوسر ماتم کی تے دیا دیوے بابا انہ ٹبیاں دے ورسان بھجڑا ہمیں پوسی رو کیا دے چان بچڑا نہ روا لا دے دے بعد ایو جی لوٹ پونی ہے کوئی او سا ٹبے تے کوئی او سا صدقے صدقے تیرا ماتم قبول ہوئے بچے بھی رون دے پہنے ننگیڑا پتہ سکینہ دا پیوکی میں ٹوری ہے میں قربان ہو جاماں حسین زلجنات سوار ہویا حسین زلجنات سوار ہویا زلجنات سوار ہو کے شبیر دی بھین پوچیا حسین کوئی حکم کوئی حکم گلدے بعد میں بھین کراں مونال نہیں بولے زلجنات آوے دی گوائی دیوے سارے وطن آلے ہو جارے دی زلجنات دی پہشانی دی ایک صور پھول ہوندہ ہے اس پھول دا مطلب پتہ کی ہوندہ ہے سمجھا ہوا او پھول حسین دا پیغامے گل میری سمجھیا ہے شبیر دا پیغامے بھین پوچیا حسین کوئی حکم واگ موڑ کے نہ میرے وطن دے گھئیو رہا ہوں بھینہ دے سامنے کر کے زلجناتی پہشانی مونال نہیں بولے آکبر دا بابا او سیدو تھوڑا دادا مونال نہیں بولے آ اے تو خون چاہ کے نہ سینے تو جیڑا سینے تے زخم آئی اے تو رچا کے زلجناتی پہشانی تے لکھ دا رہے ہے زینب باہر نہ آویں اوہ علیہ میں بھاوے کس دا روان مر ظالم میں نو جی جی میں تے تیرہ انتظار پہ کھڑ دا تو جڑتے میں بھین چے کرا ٹیم ہی منگڑ دے ٹیم ہی روڑ دے اس ٹیم ہی تے پتہ لگ دے گریبا رووی دا کیوں ہے میں نسلہ قربان کر دے مازین تے سوار ہویا میدان چے کہ ہوکا بلند ہویا شبیر میدان چاہ اسی تے نو قتل کر کے جمعہ دی نماز پڑھنی ہے جمعہ دی نماز پڑھنی ہے حسین باد سے ٹرن لگ گئے اگاں ودی غازی دی بہین رکاب تے بہت سا دیکھا دی شبیر میرے بھرا کی تی بتی سال تیری نوکری بتی سال تیری نوکری یا مسوس نہ کری یا سیرو تو ٹوپی لاچا میں ان دا مسائب پہ پڑھنی ہے جن دا امامہ مسلمان نہ لوٹ لے آئے اس وقت شبیر نو رونا چاہی دے گریب بن کے امیر بن کے نہیں اللہ تو نو باؤں دے وے حسین نو گریب بن کے رونے کرو اس علاقے اللہ روکا دی میرے بھرا کی تی بتی سال تیری نوکری بتی سال نہ دی نوکری دی اجرت ہے تے میری کل دی کل زندگی دی اجرت منگا وکیا ہے منگیا کی فرمایا حکم کرو رو رو کیا دی منت کرنیاں چپ کر کے نلمیں شبیر اس کمینے دہ تانہ تیری بہینہ نمکا گیا ہے حسین جڑے ماتمی بیٹھو دے نلگا لے منت انہیں کرنی جڑ جڑ سکتے ہوتے حسین اس کمینے دہ تانہ تیری بہینہ نمکا گیا ہے شبیر چپ کر کے نلویں ایک حملہ ضرور کریں نن پک لگ جاوے جڑا لڑتا پی ہے ہر کم میرے گازی دہ سردار تیری تے ہائے نکلی ہے جڑے وین دی انتظار چو شبیر گھوڑے دی واغ چاہی تے بہینہ ٹلنا ہے زینبیہ تے ویدیا رہیاں حسین ٹوڑیا میدان چاہیا جن دے تے ہووے نا گھارے چوکھا مان بندہ پدلہ لوے تے پہلے نا ہیوں دا لائیں دے تھوڑے مزاج جاں دی سترے میرا گھرے میں کو نمہ نہیں تھوڑے سامنے کلوتا ہر بندے دا مزاج سمجھنا اے جملہ ضرور سمجھے جنہ دی چھتے مرشد عباس دے اللہ منے حسین بادشاہ پہلی گل نون لک دے مواسے مکاتب ہو کے تلوار کڑ کیا دے او بے غیرتا ہوں تُو سا میرا گازی وی مار چھڑے ہے کرے اے ماتم تھوڑے مذہبے جاہ دے او بے غیرتا ہوں تُو سا میرا عباس وی مار چھڑے ہے بابا رے حسین پہلا حملہ کیتا اُرہا میرے علوے کیا ہے حسین حملہ کیتا گلو ناندے نہ لے جنا دیا مسالتیاں یا ہونڈ لاندیاں پہ یا کڑیل جوانیاں لے آؤ بابا رے حسین ٹبے نہ لگیا ایک لاش آئی بندہ سینے تے گہرا زخم آئی اس لاش تے شبیر دیدید پہی لاش دو ویک کے رو کیا دے اکبر روت میری آئی کہنا توڑی آواز ودھائیں بھائی سوڑا لے آواز ودھائیں میں وین کرا روت میری آئی ٹورتوں گئے ہیں ہون حسین حملہ کیتا شبیر جی تو ہون حملہ کیتا نا نیرے علکما دے کنارے تھے تُسی برداشی نہیں کرنا وین نیرے علکما دے کنارے تھے کلاش آئی جندے بحضون وال کو ہی نا بداؤ بھائی منزلت میں وین کرا بینہ نو نصیبوں میں ماں پیورو نصیبوں میں میرا چار جندے بازو نال کو ہی نان او لاش بھائی دی زمین تو اٹھی ود زمین دے اٹھے ڈٹھی جملہ سنی ود زمین تے ڈٹھی ترے واری اٹھی تے ترے واری ڈٹھی کفیو گالچوں آباز آن دی اکبر دا بابا جے آپ لڑنا ہایا دے گا دی کیوں مروائے کہ دا میرے و بندہ جنو سمجھ آئیے تو دا ہاتھ تھی سینے تے نہیں آیا اوڑ پتہ لگ گیا ہے بھائی جی بابا نوکہ نا تیرا آدھے اکبر دا بابا جے آپ لڑنا ہایا دے گا دی کیوں مروائے بھائی جن تو زندہ آئے کی تیئے ایڈہ سونا حملہ کی تیف اگلہ کے دوڑیے ٹبے دی گیڑ دے نہ لو لگ دا پیا پاسے نہ لو اللہ دی اوار بطول دے لہجے دے وے جائیے آدھے میرا لال باب اللہ جلال وے گھائے اوہ وے لا یاد گار جی دو ماں جن کان جھال کے والے آئی ہجڑے مات میں بیٹھے ہو جنہاں رون لگیاں چے لمدے شرم نہیں ہوں دی جی کراں جی بابا بسم اللہ کراں ہون پردانہ پاما جو چے لمدی مجلسے اوہ وے لا یاد گار جی دو ماں تماچے جھال کے والے آئی اوہ وے لا یاد گار جی دو میرے بووے نو آگ لگیں بلداؤ یا تاگ میرے ادھے ڈڈڈا نوکرہ بھائی تیرا تیرا نوکرہ لکھ وریا گا رو گیا دی اوہ وے لا یاد گار جی دو بلداؤ یا تاگ میرے ادھے ڈڈڈا میریا پسلیاں تروٹ گئیاں جیڑے حل کے دے ماتمیوں بندے سیر چاؤ میرے علوے کو اوہ وینڈ کرا جن دے تے مول کے جمجلسہ مگیاں رو گیا دی اوہ وے لا یاد گار جی دو مدینے دیاں کمیاں تیرے پیاؤ دے گال دے وے جرسی پائی صدقے 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 دی کراں تیرے جو ڈاون تو صدقے جی بابا نوکرہ دو مدینے دیاں کمیاں جڑی دعا کبول نہ پیون دیو وے ہون پہ نی اے سیلا کے علیہ دے مدینے دیاں کمیاں تیرے پیاؤ دے گال دے وے جرسی پائی حوت نہ لیاں تو ساماتم گیتا ہے اپنے حدھان دے نال ظلوکار نوپ باند کیتا ہے پردیاں یا فوجان دو حق نہ مار کے دے والا اوہ میری نماز دھٹائیں صدقے 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 تھوڑے ہائکرن تو صدقے اے سیلا کے علیہ رو کے دے ہاتھ یا اوہ مینو پتران دی مکان دیو جنو ودب دی زاکری نل پیارے کوئی اکبر دی مکان نیزے دے نال کوئی اصغر دی مکان تیراں دے نا کوئی غازی دی مکان گروزاں دے نا اوہ ماتمی جوانا اوہی اوہین سمجھے اللہ لانت گرے محمد بے نشل کیسا کندی تے اے سرامدہ دے گھوڑا بھجامنا شروع کی تے شبیر دے سجے پاسے تے آکے رکابات زور دے کے کھلو تے اوہ تے نہ لیاں جوانی دے زور دے نال زینب دے بھیرا دے پاسے جنیزہ ماری آئے بے دے دا لگنا ہائی اکبر دے پیاؤں تو واگاں چھوٹ گئیں آئے اکل مار کے آدھے گھوڑا اوز پاسے لے جا جی دے میرے گاوی دی لاشے جیڑے ویلے اب ہون سونے لگے اور اندہ ہاتھ آگیا سینے دے اب آدھے لاتے نہ لو گھوڑا گزرہے زینب دے بھیرا ہاتھ ودھائیں اکل مار کے آدھے گاوی ویرہ لگنے زاگی آئی او میرے پاسے ویچ میں زین تے بے نہیں آئیو سنگدہ یا باز تمہارا گاوی دی لگنے ہر کوئی میں آف لکھے کرے ہیں مابا ہر کوئی میں آف لکھے تو کیوں میں لے سکتا آدھے میری مربوری بڑھ گئے میرے پاس گئے پہر آیا ہر کوئی میں آف لکھے بڑھ گئے گھرے ماد میں بیٹھے ہو رو رو کے آدھے میرے پاس گئے پہرہ اے سلا کے آلیا میں تو قاتل آیا اے تو دھی آ گئی نامی زرب چلی کمی میں چھویر دیا زلفانے میں جہاد پایا اے تو دھی آگے دیکھنے رہے جہاد پایا دھو کے آدھے ہاتھے پاڑ میرے پاڑ دیا آئیو زلفانے جو پاشم پاکام اے حرام نداد اے حردت تیرا گالی کر گیا بھی میرے ارکماد دوڑیے اتھر مار گیا دیے کوئی تھا سایا کڑ کڑ آئیو کتال کرے نئے وہ جنہ سیر دا پلکا پہ دے میں شبیر نہ سیر جاگے اے دپا سو لگی آج دے گادی دیلا چھائی اب آج دیلا تے آگے سیر سڑیا گادنان کے یاد دے اب آج کوئی واس لگ جئی دیلا مائے لٹوڑی ایک چاد آئے مائے لٹوڑی چاد مائے چاد مائے مائے لٹوڑی چاد مائے چاد مائے موسیقی موسیقی موسیقی